اسلام علیکم قائز تو کیسے آپ لوگ آئی اوپاپ ٹک ٹاک ہوں گا اگر مستی کر رہے ہوں گا چھوٹا بھائی بڑے کو بڑا بھائی چھوٹے گا اور ششٹر آپ پہ تو آئی جو جو سب کی شکائط لگائی رہی ہوں گی تو بھائی چلتے ہیں آگاز کرتے ہیں اپنے سستی شائری سے گنز ہیں اپ گریڈ والی گنز ہیں اپ گریڈ والی گیم ہے نوب والی کرتے ہیں وہ کلکی چوری پھر کہتے ہیں ہمیں کھلاڑی سستی شائری خراف شائری بے تکی شائری روم جلاد بھائی تو گائز پلین پہ جو ہمارے کیپٹر نباز بھائی آئی تھی اس پر ہمارے فائٹ ہوتی یہ مکس اپ لو بھی تھی ارابیٹ بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے ہال پہ چیلی جا رہا تھا کہ پچنکی چلیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی پچنکی کا ڈیسائڈ کرتے ہیں تو آج بھائی ساتھ کھیل رہے ہیں آر بی ایس حسن بھائی جو کہ ہمارے یوسی بینر ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی پلیز ایک گیم ہمارے ساتھ بھی تو ہم نے کہا بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ کا دل ہم کیسے توڑ سکتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے اور یہ ہماری مانو ڈال آئی تنک کوئی سسٹر ہوتی ہیں جو آل پہ چیلنگ دے رہی تھی کہ جی آئے آئیں پچنکی آئیں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں یہ وہ فلان فلان تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ پیریشورٹ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا پچنکی میں جب یہ دیکھیں نمبر فور ششکے چیک کریں ان فالو کر کے تیز لکترنا چاہ رہے تھے یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے جو کا بڑی اچھی بات ہے ساتھ میں لیول ون کا بیک پیک مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کا بھئی جمپ کرتا اور یہ دیکھیں کہ آپ بندرو والا جمپ کر کے آپ کو بھئی انٹرو ہوا اور یہاں پہ ہمیں آجاتے ہیں فوٹہ رنگ آئے ہائے میری مانو یہ ہماری مانو شیسٹر ہوتی ہیں مانو ڈال شیسٹر ایک سو بڑھا ان کو ہم یہاں پہ فنش دیتے ہیں لیول ون کا ہلمٹ پیسٹ اٹھتے ہیں پھر ہم ہم چلتے ہیں سائیڈ فالی سائیڈ پہ لوٹ شوٹ کرنے کے لیے کیونکہ ادھر پھر ہمارے ٹیم میٹ پھیل چکے تھے اور جہاں پہ ہمارے ٹیم میٹ کی خیر وہ جائے ماں پہ کہاں ہوتی ہے خیر تو اس لیے ہم چلے جاتے ہیں سائیڈ پہ تاکہ لوٹ شوٹ اچھے سکر سکے اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ آ جاتی ہے فوٹشو ٹھیرنگ تو میں ہمارے پاس جو ہے نا بندہ ہے بندہ فوٹھیرنگ آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی مار لو ہمارے آنے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مانوش اسٹر کے نشے چیک کرو میرے بھائی کے ایس پی وفا آہا وفا بھائی آپ کے تو نام میں بھی وفا ہے اور آپ نے ویسے بھی وفا کی ہے بھائی کے ساتھ کل دیا ہے تو یہاں پہ ہم لوٹ شوٹ کرتے ہیں لوٹ شوٹ جائے رکھتے ہیں موسن نگڑ مل جاتی ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن ہم چلاتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری تو فیوریٹ ایک سنائپر ہے جو کہ ہے اے ڈبلو ایم تو یہاں پہ مل جاتی ہے ہمیں فلیر اور ہمیں چانسز مل جاتے ہیں کہ شاید یار میں فلیر میں سے وہ اے ڈبلو ایم مل جائے ہمارا دورا خواب اور ساتھ میں فورکس ملتا ہے تو یہاں پہ ہمیں اے ڈبلو ایم چلا دیتے واہ 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 کیا بات ہے فلو فلو میں کیا بگیا بول جاتا ہوں یہاں پہ ہم فلیر چلاتے ہیں ذات میں ہمیں مل جاتے ہیں سکسٹین یو ایم پی فینک میں ہم سکسٹین اٹھاتا ہوں کیونکہ کلوز رینج میں تو میرے پاس گنز تھی لیکن دور کے لیے کوئی گن نہیں تھی اور میں نے کہا سکتے ہیں ٹیپ ٹیپ پہ یوز کریں گے یہاں پہ ایک ہم ہوتی میں مارک کر کے بتاتا ہوں عربی اس حسن بھائی کو بھائی آپ ایک ہم اٹھا لے اور یہ گائز عربی اس حسن بھائی کی آئی ڈی کافی اپ گریڈے بل ہے ان کے پاس ماشاءاللہ جو ہے نا گلیشیر میکس اور ساتھ میں ہم سا سو باسٹ کل میسیج اور پتہ نہیں کیا کیا ہے بھائی امبیر عبام امبیر عبام تو یہاں پہ ہماری آرہی ہوتی ہے فلیئر ڈبا شبا اور میں ساتھ میں دیکھ دکھ بھی رہا ہوں میں بھی شاید کہیں اور کوئی انمیز بغیرہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر باقی گائز آپ کو لاسٹ گیم بلک ایسا لگا تھا کمیٹ باکس میں ضرور بتانا یہاں پہ ہمارے ڈراؤپ میں آ جاتی ہے ہمارے سامنے اے یو جی اور ایمکے ایمکے ایسا میں نہیں چلاتا لیکن بہت اچھی گن اور ہماری فیوریٹ میں سے ایک گن ڈیمیج بھی اس کا کافی ہے لیکن ہمارے پاس کلوز رینج میں گن تھی ہے میں بتا رہا ہوں اور سپرے کے لیے کوئی گن نہیں تھی تو ہم بھی یہاں پہ لے لیتے ہیں اے یو جی اور بھائی کو بتا جاتے ہیں کہ بھائی گروپ میں سے گنشن اٹھا لیں ساتھ میں آجاتے ہیں ہم اپنے گراج میں گراج میں سے گاڑی نکالتے ہیں کیا بات ہے بھائی کی گاڑی کی سکین آہا بھلے بھلے ششکے تو یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں اپنے ٹیم میٹس کو جو کہ سستے بورٹ آہا کر رہے ہوتے ہیں لوٹ شوٹ اللہ اکبر گائز اس گیم میں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا بے جاکہ ہمارے کافی اچھی فائٹ ہوتی ہے یہاں پہ آجاتے ہیں بھائی ان کو ہم نوگ دیتے ہیں تو ساتھ میں احسن بھائی ٹومسن سے فینش کر کے تھے کلچور تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ گائز کتنی احمل ہوگی تھی باقی اگر تو جو ہے نا مجھے لگتا ہے آپ کو بھائی آپ کا بھائی کلچور ہے پھر کمیٹ باکس میں کلچور کلچور لکھیں اگر نہیں لگتا تو بھائی کہ بھائی احسن بوٹ ہے احسن بوٹ ہے تو یہاں پہ بھائی ہم اپنا ہیل چل کرتے ہیں گاڑی ٹھاتے ہیں گاڑی ٹھاتے ہیں گاڑی ٹھا کے جائے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہمیں ہمارے ایک بوڑویاں نظر آئیں گے اور ہم نے دیکھ آہا کیا سستے نشے ہیں آپ کے بھائی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں ہے تو ہمیں مل جائے اور دیکھئے گائی ٹرین میں سستے جو ہے نمبر ٹو بھائی کو یہاں پہ سنگر آجاتا ہے اور ہمیں کو نوک دے رہتے ہیں ایگل آہ جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے ایگل کریزی بھائی اور گائز یہ ایز ایڈ گیمنگ والا کرتے ہیں مجھے ٹیکست آیا یہاں پہ ہم نے بڑی مشکل سے ہمارا اور ایز ایڈ گیمنگ والا ہمیں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ تو فرو پلیئر ہو گئے ہمارے ساتھ کھیلا کرو بھائی نہیں نہیں ہم اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ کھیلیں گے ہم اپنی آرمی کے لیے کھیلیں گے تو یہاں پہ ریلوڈ نہیں ہوتی ہماری ایم سکسٹین کو ریلوڈ کرتے ہو سکتا ہے راسم کوئی گاڑی شاڑی مل جائے جس سے فائٹ لینے پڑ جائے اور کیا ہم وہاں پہ ریلوڈ کرتے پھریں گے اگر ریلوڈ کرتے پھریں گے تو یہ ہگڑے کو ہمیں کل دیں گے نہیں ایسے کل چور ہوتے ہیں اور یہاں سے آگے گائز ہم کافی ٹائم جو ہے نا دھونڈتے رہتے بندے بندے نظر نہیں آتے یہاں پہ ہم سیدھا چلتے ہیں وہ اپارٹمنٹ سال سائٹ پہ کہ میں بھی شاید اپارٹمنٹ پہ بندے آئے ہوئے ہیں تو اپارٹمنٹ وغیرہ بھی بندے نہیں ہوتے پھر ہم جاتے ہیں یہاں سے رجوک دیکھئے گا آپ کو مجھا آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ میں اپارٹمنٹ آتے ہیں اور جیسے طرح نمبر فور بھائی گاڑی چلا رہے تھے نا تو میں نے ان کو بلا بھئی آپ گاڑی روکیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو جیسے ان نے روکی تو میں نے کہا بھائی آپ گاڑی میں آ جائے تو کہتے ہیں بھائی آر آپ نے ڈرائیونگ لیلی تھی تو آپ ایسے کہہ دیتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں بھائی اس طرح کے بات رہی ہے یار بھائی اصل میں وہ گاڑی چلا نہیں تھے ٹھیک رہا ہے اگر گاڑی کے ٹھک ٹھک جاتی تو ہمارا تو گیمپلے سارا یمن کا ٹھیکہ ہو جانا تھا اس کا اور اس گیم میں مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ گیمپلے بنے گا کیسے کافی ٹائم گائز یہ میں نے کافی کٹ کٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کافی ٹائم گائز جو ہے نا میں بندے دھوڑتا رہا تھا لیکن مجھے بندے نہیں ملے یہاں پہ ہم کرا بتاکی میں جاتے ہیں رضاق میں میں brief میں دیکھتے ہیں رضاق کی بڑا خالی ہوتا ہے تو بتائی ہوں پہی خوش disparتے ہم چلے جاتے ہیں می بھی یہاں کل ہوتے ہیں شلٹر ہی سیٹ پہ چلتے ہیں تو شلٹر ملے سیڈ پہ آھتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی بندے نہیں ہوتے اس سب سے ہم نے پورا میپ اپ پھر گھوم پھر جا کے کمیوں میں بندے جو پھر فائٹ ہوتی ان کے ساتھ آئے ہائے ہائے مزہ آ جائے گا آپ کو آپ کو بھائی نے اچھے چکے نکالی یہاں پہ آیا ہوتا ہے ڈروپ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی ڈروپ آیا ہے جہاں دروپ لیتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ڈروپ ہائی پانی میں میں کہتا ہوں بھائی چھوڑو یا ڈروپ کو کیا لینا آؤ بیٹھو گاڑی میں چلتے ہیں یہاں سے اللہ بھائی کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں اور حسن بھائی مکلیرین لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کو گاڑی پر فیل ختم ہوتا ہے یو ایزی لے گر آتا ہے یا پہ ہو رہی ہوتی ہے تو میں کیل کو ایزی نہیں جاتا ہوں لیکن کیل ایزی نہیں ہوتا اور دوسرا کیل جو ہمیں مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی یو ایزی میں بیٹھتے ہیں دوبارہ سے جو کہ دو ٹکے کی یو ایزی ہے ان کے لوٹ شٹ کرتے ہیں روٹ شٹ کرنے کے بعد ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ بندوں کو دیکھا جائے اور ان سے لی جائے فائٹ تاکہ ہمیں مل سکیں کلز اور کلز نہیں ہوگا تو آپ کو مزہ نہیں آگا آپ کو مزہ نہیں آگا تو آپ کو بھائی کو دکھ ہوگا تو وہاں سے ٹریک سیزا ہم آ جاتے ہیں میں میلٹر بیس والے بریج پہ کہ یار میں بھی شاید اس سائٹ بندے ہوں تو جب یہاں پہ آتے تو یہاں پہ بھی کوئی بھی نہیں ہوتا اور ہم چکر رہے ہوتا تو یہ دیکھیں آپ کا بھائی کتنی سٹرگل کرتا ہے اور یقین مانے ایک گیمپلے بنانے کے لیے سارا دن گزر جاتا ہے کبھی گیمپلے اچھا نکل آتا ہے کبھی بندہ مر جاتا ہے میرے پاس کئی گیمپلے ایسے پڑے ہوئیں جس میں اچھے اچھے کلز نکلتے ہیں پھر بندہ مر جاتا ہے تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پھر پچک والی سائٹ پہ اور ساتھ میں اسکول کے پاس ہی رزوک کی ہل کے ساتھ ہی آیا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتے ہیں بندے تو میں ان کے سامنے نہیں روکتا کہ یہاں پہ فائر شاید دینا سٹارڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم رکھتے ہیں یہ کافی نباز بھائی گئے یہ ہمیں آ رہا ہے یہ بھائی ہٹمین بھائی اور یہ کافی ٹائم سے ہٹمین بھائی جاتا ہمار رہا تھا پر ان کو کیا پتا کہ جلاد آیا ہوا ہے یہاں پہ میرے ٹیمیٹس بورٹ شوٹ مار رہے تھے میں بھی یا شاید کچھ بندے شندے تھے مجھے نہیں تو پتا رہا ہوں یہاں سے گروزہ ملتی ساتھ میں ایم فور ہوتی آئے ہائے ترسو 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 بھائی کے ساتھ ہوتے تو یہاں پہ ملنا ہی جاتی ہی ساری لوٹ شوٹ پانی آ رہا ہے مومے سے یہاں پہ ہم فور اکس وغیرہ کچھ رکھ کچھ رکھ گرا دیتے ہیں اپنے بیک سے اور اپنے ٹیٹس سے بھائی آ جائیں چلتے ہیں یہاں سے بندے ہیں نہیں یہاں پہ سکلز چلز لیتے ہیں اور اتنے میں ایگل کریزی بھائی پتا نہیں کہیں سے بندے مار مر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر گھر میں شرمی ہو رکھی ہے ہمارے علاقے میں اور باقی دعا کریں بھارش تو الحمدللہ آئی تھی اور اس سے کچھ گرمی کا جو ہے نرو وہ کم ہوا ہے اللہ کرے کہ ایک دو اور بارشے آ جائیں پھر تو کیا بات ہو جائے گی موسم سہانا سنگتے رہ جانا تو یہاں پہ ہم اپنی یو ایز اٹھاتے جس پہ سکن لگی ہوتی ہے اپنے اربیہ سسن بھائی کہ بھائی امبیر عوام ہیں سکنیں امبیر امبیر والی ہیں بھائی کیا بات ہے یہ لائٹننگ سکن آئی تنگ یہ میری فیوریٹ سکنوں میں سے ایک ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آ جائیں خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں آ جائیں تو پھر بھی ہمارے تین نمبر بھائی جو ہیں نمو پتہ نہیں باکس اٹھا رہے تھے کہ وہ اس کی لکڑیاں کٹھی کر رہے تھے کہتا ہے بھائی میرے تو لوٹر غد نہیں ہے تمہیں جانا تو چلے جاؤ تو یہاں سے ہم آ رہے تھے تو یہاں پہ ہم نے گراج چیک کیا کہ میں بھی شاید گراج میں گاڑی ہو لیکن گراج میں گاڑی ہو تھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے کہ کم ہو چکا ہے بہت زیادہ کم ہو چکا ہے تو وہاں سے پھر چلتے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے سامنے ایک ڈراؤپ مارکٹا لوکیشن تو یہاں پہ مارکر کمیرے ٹیمنٹ بتاتے گا بھائی دے ڈراؤپ اور ویسے بھی ڈراؤپ بھی کھیلنا بن رہا تھا یا بندے ملنی رہے تھے تو میں نے کہا چلے یا ڈراؤپ بھی چلتے ہیں میں بھی شاید کوئی انمیز بگر مل جائیں اور الحمدلاللہ ہوتا بھی یہ ہے کہ ہمیں ڈراؤپ پہ ہی بندے ملتے ہیں پہلے بھی ڈراؤپ پہ یہ دو ٹیمنٹ ملے وہ کیٹن عباس بھائی اور ساتھ میں ڈراؤپ بھائی اور اب بھی ڈراؤپ پہ ہی ہمیں انمیز ملیں گے اور یہاں پہ بھی الحمدلاللہ فائٹ اچھی ہوتی ہے اور آپ کے بھائی کا یہاں پہ کلز بھی چھو رہی ہوتا ہے آپ دیکھئے گا اور آپ انصاف کیجئے ہوگا اور مجھے انصاف چاہیے تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں کوٹ میں جا کریں گے یہاں پہ اوپر ہو رہے ہوتا ہے پائر میں ریج کے قبر میں جا کر روک دیتا ہوں کہتا بھائی جس نے لوٹ شوٹ کرنی ہی کر لو اور آر بی ایس حسن بھائی دیکھیں لٹے رہے آہا ہا ہا ڈراؤپ کی طرف ہی جا رہے یہاں پہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں اپنے بھائی تو یہاں پہ ہم اپنے ٹائگر اس بیک بھائیہ کے دروزہ سے نوک کرتے ہیں جس اس کو ایگل کریزی بھائی جو ہمیں فینش کرتے ہیں نام چیک کرے بھائی لونڈے کا ٹائگر اس بیک واہ واہ تو یہاں پہ میں چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ شاید میں بھی اس کے ٹیم میٹس جانے نیچے ہوں کیونکہ یہ سی سائڈ سے آیا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے ٹیم میٹس نیچے ہوں لیکن ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتے اور ہوتے ہی یہیں ابھی دیکھئے گا یہاں پہ ابھی فائرز آنے والے ہیں میں ان کی لوٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں ان فیکٹ ڈبے پہ آت ساتھ کرتے بھی اور اس میں ہم اپنے لوٹے رہے بھائی جو ہیں ایسان بھائی کو کہتے ہیں بھائی لوٹ کر لیے تو آجاو اس سائیڈ پہ بندے ہیں تو بھائی آیا تو ادھر بندے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم آ رہے ہیں کیوں ٹینشن لے رہے ہو بھائی میرے تو یہاں پہ میں ریج ڈو ریج کور میں جا رہا تھا کہ کیونکہ یار کوئی پتہ نہیں آج کل ایک تو فائل یوزرز اور ہیکرز وغیرہ کافی ہوتے ہیں تو وہ رکھتا ہے کوئی جو اینا نہیں ملنے سکتا ہے میں یہاں پہ ایمسو کو سپریے لیتا ہوں دیکھیں ایک ہیڈ دو باڈی گروزہ کی لگی اور بھائی نے جو اینا کام خراب کر دیا یہاں پہ آ جاتا ہے اس سپریے بندے اور میں اس کو مارتا ہوں اور آپ کا بھائی سپریے بہت کچھ انکروز کر رہا ہوں یہ ہمارے ڈی سائکو بھائیا ہوتے ہیں ڈی سائکو بھائیا تو ان کو ہم یہاں پہ فنش کرتے ہیں فنش کرنے کے بعد جو اینا حسن بھائی کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس سے ایک گاڑی گزری میں کہ تم ٹھیک ہے بھائی آجائیں اپنی یو ایز ای می تو میں آتے ہیں گاڑی کو پیچھا کرتے ہیں تو جا کے مارتے ہیں یہاں پہ پیچھے بچ جاتے ہیں ہمارے چھے بندے اور آپ آپ لوگ گیس کریں کہ آپ کے بھائی کو چھے میں سے کتنے کی ملیں گے اگر آپ نے گیس ٹھیک لگا دیا تو آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں لگنا اور آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کو بھائی میٹھی میٹھی پپی ملے بھی جس کو کہتے ہیں چومی تو یہاں پہ ہم سکول سکول چیک کر رہے ہوتے کیونکہ سکول بھی زون میں ہوتا ہے تو میں نے کہا شاید میں بھی جو ہے نا کوئی میری طرح نوبڑا ہو جو سکول میں پیڑ کے پاس دبا پڑا ہوتا ہے باکس یہاں پہ نہیں ہوتے لیکن اب یہاں پہ ہم آگے چلیں گے تو ہمیں فائرز آ جائیں گے دیکھئے یہاں پہ ہمارے بلوز بھائیہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں سمیر بھائیہ ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک 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 کھیل رہے تھے لیکن کیا فائدہ جب اتھے چڑھنا ہو تو میں یہاں پہ آتا ہوں گائز کور ٹو کور کر رہا ہوں الحمدللہ میں میری یہ عادت ہے میں جب بھی کسی پہ رش کرتا تو میں کور ٹو کور رمو کرتا یہ دیکھیں اوپر سے بھائی نے تو کہا تھا نکل صحیح آئی تمہیں تجھے میں بتاتا ہوں نکل صحیح آئی تو بلوچوں کے ہوتے چڑھا ہے بھائی کہہ رہے تھے واہ 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 بلوچہ واہ 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 تو ہم یہاں پہ اوپر آ رہے تھے تو یہاں پہ میں پھر ایک خوٹے سٹیپ آتا ہے بھائی کہاں سے یہ دیکھ اس کا ایم بھی سیدھا میرے پتا گن کے نلی نیچے تھی اور یہ ہمارے آر بیس حسن بھائی نے نیڈ کر کے تیسرا ان کا بندہ فنش کیا اور یہاں ہم لوٹ شوٹ کر رہے تھے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس سائیڈ پہ نہ یہ جو سموگ بھائی آپ نے کیا یا کسی اینمی نے کیا تو حسن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ نے کیا تھا لیکن وہ مر چکے میں کہاں ٹھیک ہوگا بھائی پھر کرتے ہیں ماری لوٹ جاری اور یہ دیکھیں لیول 3 کا بیگ آپ کے بھائی کا فل ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی لوٹ کی چاہت ہے کہ لوٹ کی چاہت ختم ہو جائے اوپر آیا ہوتا ہے ڈروپ تو میں اس وائیڈ پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ڈروپ کوئی بندہ شندانہ ہو اور اتنے میں بھائی یہ دیکھیں بی ٹی ایس سپونسر بھائی کو بھی اور یہاں پہ میں رینڈم سپریہ دیتا ہوں کہ وہ اگر ٹیگ میٹس کو فنش نہ کریں کیسے سائٹ سے فائر آ رہے تھے اور اتنے میں ایگل کریزی بھائی کو فنش کر دیتا ہے کوئی نہیں خجنی بھائی آپ سے بدلہ لیں گے انشاءاللہ ایگل بھائی آپ کا بدلہ لیں گے ضرور آپ کا بھائی اور یہاں پہ نمبر تین بھائی کو روایب مل جاتا ہے اور یہ روایب میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حسن بھائی کو میں کہتا ہوں کہ بھائی ادھر آجاؤ اور یہ بندہ غلط مار رہا ہے اور یہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اچھا مار رہا تھا سپری اچھا دے رہا تھا یہاں پہ میں اسی سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے نظر آئے بندہ تو میں اس کا نوک کی دوں یا فنش دوں اور پھر اس پہ رش کرنے کا موقع مل جائے الحمدللہ الحمدللہ دس کلز ہو چکے تھے جو بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ کے پیار کی وجہ سے ہی آپ کے بھائی کے اتنے اچھے الحمدللہ کلز ہوئے تو میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا یہ ہی لگا رہا تھا اور میرے کچھ بھائی کہتا ہے کہ بھائی تیس کلز والا گیمپلے لاؤ بھائی میں ٹرائی کر رہا ہوں الحمدللہ اپنی بیس ٹرائی کر رہا ہوں گائز ہوتا یہ ہے کہ جس کے گیم میں میں زیادہ کلز کے لیے جاتا اس میں میں ویسے ہی مر جاتا ہوں یہ دیکھئے پتہ نہیں اس نے کیا مارا تھا یہاں پہ اور اتنا گندھا مارا اور اگر گائز یہ میری ایک اور مو مار دیتا تو میں ناوک ہو جانا تھا یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ہلشل اور ہمیں نظر آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ادھر بندہ ہے اور لائٹ گریپ لگی ہوئی تھی ہمارے ایم فور پہ یہ دو فائر لگے اور حسن بھائی کا ایک ہی فائر لگا اور اتنے میں حسن بھائی نے کل چور نے کل چور ہی کر لیا نمبر تھری بھائی پھر سے ناوک ہو گئے تو ان کو ہم فیسے روائی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ کا بھائی ہے نا ہم تو ہیں ہی روائی دینے کے لیے یہاں پہ ہم تو ہیں ہی روائی دینے کے لیے تو الحمدللہ 11 کلز ہو چکے تھے ہمارے ان کا ایک آئی تک ٹیم میٹ میں نے ناوک کیا تھا چیز کا کل مجھے مل چکا تھا اللہ اکبر یہاں پہ میں حسن بھائی نے کہتا ہوں کہ بھائی آئیں یار گاڑی اٹھاتے اور اس پر ریسٹ کرتے ہیں حسن بھائی کہتے ہیں بھائی نیکی اور پوچھ پوچھ بابا بابا لونڈا تیج ہو رہا ہے تیج ہو رہا ہے لونڈا پیچھے بچ جاتے ہیں دو ٹیم میٹس ہمارے اور ان میں سے ان فیکٹ گائز ایک بندہ کافی اچھا خیر رہا تھا آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ متائے گا تو ہم یہاں پہ اوپر جا رہے تھے تو ہمیں یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں بھی ہمیں گاس چاہت میں لیٹا ہوا اور اسن بھائی کی ڈرائیونگ چکر ہے آئے ہائے 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 میں نے کہا اسن بھائی ویسے تم نہیں مر رہے لیکن ایسے مروا دو بھائی ایسے ہی مروا ہوں کر یہاں پہ ہمیں نظر آ جاتا ہے ایک لیٹا ہوا سامپ شیش ناب یہ دیکھا ہے اور یہاں پہ ہم اپنے آسن کو یاک نوک دے تو یہ بندہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ مجھے ایمان بھائی بھی آئینا 302 نوک کر دے تو رسن بھائی کے بھی ہیل کافی کم کر دیتے ہیں واقعی گائز اس طرح الحمدللہ میں ملے ایوین ایوین اور چکن ڈینر آپ کے بھائی کے بارہ کس تھے ایوپ آپ کو گیمپلے اچھا لگا رہا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے ایک سپرائز ہے بہت جلد آ رہا ہے واقعی آپ انہوں بھائی کو سپورٹ کرتے رہا اور انشاءاللہ بہت جلد ہمنا گائز سکرمز کروایا کریں گے جس میں آپ لوگ بھی شامل ہوں گے آئی ڈی پاسورٹ شیئر کیا جائے گا اور انشاءاللہ پرائیس سکول والی سکرمز ہوں گی اور خری ہوگی انشاءاللہ تو باقی گائز جیتنا ہو سکے بھائی کو سپورٹ کریں دل سے آپ کا بھائی آپ کے لئے محنت کرتا اگر آپ لوگ سپورٹ کریں کون کرے گا باقی بھائی کیسے مچ اللہ حافظ